دوستو اس ویڈیو میں ریلائنس انفرسٹرکچر لیمٹیڈ کے لیے ایک خبر ہے سپریم کورٹ سے اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا دوستو پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں میک شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ دوستو آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو اور دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ڈیمیٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے ریلائنس انفرسٹرکچر لیمٹیڈ کا سٹوک پرائس لاسٹ ریڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو 112.95 پر اوپن ہوا 111.110.00 کا لو اور 113.00 کا ہائی بھی بنایا اور اگر آپ دیکھیں تو 70,23,960 ٹوٹال وولیم اور 111.30 کو پر لگبک 3.3% کے گیراؤٹ کے ساتھ بند ہوا دوستو خبر یہ ہے کہ ڈیلی ہائی کورٹ کی طرف سے جو ججمنٹ جاری کیا گیا تھا ریلائنس انفرسٹرکچر لیمٹیڈ کی سبسیڈوری کمپنی دی اے ایم ای پی ایل کے فیور میں اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے اپنا ججمنٹ جاری کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے ڈیلی ہائی کورٹ کے دیئے ہوئے آرڈر کو اپ ہولڈ کیا ہے جو آرڈر کیا کہتا ہے جو آرڈر یہ بولتا ہے کہ ڈی ایم آر سی کو ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے بہت ستھا کر کے فورٹی سکس ہنڈیڈ کرو روپے کا ماؤنڈ جو ہے ڈی اے ایم ای پی ایل کو پی کرنا چاہیے اور ٹائم باؤنڈ مینر میں ان کو آدیش بھی دیا ہے سپریم کورٹ نے آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے نہیں بسیکلی ڈیلی ہائی کورٹ نے یہ آدیش دیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے یعنی اس کو سپورٹ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھرزڈے کو یہ سنوائی تھی اس کو لے کر کے سپریم کورٹ میں ڈیلی ہائی کورٹ کے اس دیے ہوئے آرڈر کو فیور کیا ہے اور کہا ہے جس میں ڈیلی میٹرو ریل کورپوریشن یعنی ڈی ایم آر سی کو ہر حال میں چھالیس سو کروڑ روپے کا ماؤنڈ بہوستہ کرنا ہے کہیں نے کہیں سے تاکہ وہ اس آر بیٹرل آوارڈ کو انٹریسٹ کے ساتھ ملا کر کے ڈی اے ایم ای پی ایل کو پی کر سکے یعنی ڈی اے ایم ای پی ایل کا مطلب ہے ڈیلی ائرپورٹ میٹرو ایکسپریس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ چھالیس سو کروڑ روپے کا ماؤنڈ انٹریسٹ کے ساتھ ملا کر کے دو ایکول انسٹالمنٹس میں دو مہینے کے بھیتر بھیتر پی کرنا ہے چسٹس ایل نگشور راو اینڈ بی آر گواہی ان دونوں لوگوں نے اس دیے ہوئے آرڈر کو اپ ہولڈ کیا اور اس طریقے سے انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارچ ٹینتھ کو ڈیلی ہائی کوٹ کی طرف سے ڈائریک کیا گیا تھا ڈی ایم آر سی کو کہ یہ فوری سکس ہنڈر کرو روپے کا آر بیٹرل آوارڈ جو ہے ڈی اے ایم ای پی ایل کو جلدی سے جلدی انٹریسٹ کے ساتھ ملا کر کے پی کرے اور کوٹ نے کہا تھا کہ جو فرسٹ اور سکنڈ انسٹالمنٹس ہوگی وہ تھرٹیتھ اپریل اینڈ تھرٹی فرسٹ میں سے پہلے پہلے پے کر دی جانی چاہیے اسی سال ہائی کوٹ کا جو ججمنٹ آیا تھا یہ ڈیلی ایرپورٹ میٹرو ایکسپریس پرائیویٹ لیمیٹیٹ یعنی ڈی ای ایم ای پی ایل کے پیٹیشن ایکزیکیوشن پیٹیشن کے فائل کرنے کے رسپونس میں آیا تھا اور انہوں نے کنسرن جاتایا تھا کہ آربیٹرل اوارڈ جو ان کو فیور کرتے ہوئے دوہجار سترہ میٹوانی سیونٹین میں جو ملا ہے تب سے یہ پیپر میں تھا اب پیپر میں رہنے کا سمیہ گیا اب یہ فائنالیٹی اس کو مل چکی ہے اور اب یہ پیپر اوارڈ نہیں رہنا چاہیے اب اس کو مٹریلائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے یعنی گمافیرا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب پیپر پہ ہی یہ معاملہ نہیں رہے گا اب اس کو ریالیٹی میں بدلئے یعنی اس کو سیٹسفائی کریے یہ آپ اماؤنٹ کسی بھی طریقے سے آپ پی کریے چاہے آپ لون اٹھائیے یا آپ اپنی سمپتی کو بیچیے کیسے بھی کر کے اماؤنٹ پی کریے یہ اس ایگزیکیوشن پیٹیشن کے اندر ریلائنس انفرسٹرکچر کی سائیڈ سے ڈی ای 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 پی ایل کی طرف سے فائل کیا گیا تھا ڈیلی ہائی کورٹ میں جس پہ انہوں نے ڈیلی ہائی کورٹ سے ججمنٹ آیا تھا اور اس کو سپریم کورٹ نے سپورٹ کیا رائٹ اچھا یہاں پہ انہوں نے ایک چیز اور نوٹس کیا تھا ڈی ای 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 آر سی سیدھے سیدھے بولا تھا ان کے پاس پیسے نہیں ان کے پاس فنڈ نہیں ہے اور انہوں نے سارا کچھ کھول کھال کے دکھا دیا تھا کہ یہ دیکھو میرے اتنا اماؤنٹ اس میں ہے اتنا اس میں ہے اس طریقے سے ہائی کورٹ نے اس چیز کو نوٹس بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ای ای آر سی نے سکسٹین ہنڈڈ سیوینڈی ایٹ پوائنٹ فورٹ ٹو کرو لگ بک ایک ہزار چھ سو انہی آسی کروٹ ایک ہزار چھ سو اٹھاتر کروٹ مال لی جائے سے انہوں نے پے گیا تھا فرسٹ مطلب اس دن جن سوρε دیمار سی کی کانسل کے طرف سے اب دیکھئے تو چھے سو کروڑ اور انڈرٹیک کیا گیا تھا اسکھو اکاؤنٹ کے اندر اسکھو اکاؤنٹ کے اندر اسکھو اکاؤنٹ کے اندر اسکھو اکاؤنٹ کے اندر اور ہائی کورٹ نے نوٹس کیا تھا کہ کہ دیماری کے ایفی ڈیوٹ میں جیسے فائل کیا گیا ہے الفورتند فیوری ٹوائنٹی ٹو کو ٹوٹل فنڈز جو انکہ اویلیبل تھے وہ ٹوٹل ڈی ایم آر سی فنڈز کے انترگت ون تھاؤزن فور ہنڈر فیفٹی ٹو پوائنٹ ون کروڑ اور ٹوٹل پروجیکس فنڈ ٹوٹل پروجیکس فنڈز کے انترگت ٹو تھاؤزن سکھ ہنڈر ایڈی ون پوائنٹ ٹو نائن کروڑ اور ٹوٹل ادر فنڈز میں ون تھاؤزن فائف ہنڈر سکسٹی کروڑ کے آسپاس کا انکام فنڈ تھا اس طریقے سے انہوں نے اگر آور دیکھیں آپ تو ڈیلی میٹرو ریل کورپوریشن کے 10 جنوری 2022 کے ایفی ڈیویڈ میں منہوں نے بتایا تھا کہ جو 514 کروڑ روپے کا اماؤنٹ ہے وہ سیلری میڈیکل اور پوست ریٹائرمنٹ بینفیٹس ہیں ایمپلائیز کے لیے اس کے لیے رکھا گیا ہے اور 114 کروڑ کا اماؤنٹ جو ہے سیکیورٹی ڈیباؤزیر کے روپ میں رکھا گیا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈیلی ہائی کورٹ نے کہا کہ 514 کروڑ اور 114 کروڑ ان دونوں کو ملا کر کے ان کو سائٹ کرو اور جو ریمیننگ آپ کے جو ٹوٹل ہیڈز ہیں الگ الگ بینک اکاؤنٹ سے اس میں آپ کسی طریقے سے اور جوڑ جان کے آپ پیمنٹ کو جلدی سے جلدی ختم کریں نوٹرلائز کریں تو یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی باتیں جو ہے اس چیز کو مجبودی دی گئی اور اس سے ڈیلی میٹرو ریل کارپوریشن کیسے بھی کر کے پیمنٹ اس کو کرنی ہے تو ریلینس انفرارسٹرکچر کے فیور میں ایک خبر تو ہے لیکن ڈیلی میٹرو ریل کارپوریشن کے پاس بھی فنڈ کی شارٹیج دکھ رہی ہے اب وہ کہاں سے پی کرے گا اب تو وہی جانتا ہوگا اور کیسے پی کرے گا اب تو وہی جانتا ہوگا اب جو کچھ بھی ہوگا اب آگے ہم ڈسکس کریں گے بہرحال یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پیمنٹ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں لوگوں کے پاس ہوتا ہے سو روپیہ لوگ دکھاتے ہیں ایک روپیہ یہ بھی بات صحیح ہے تو کوٹس کو حالانکہ یہ باتیں اچھے سے پتہ ہوتی ہیں کوٹس بہت اچھے سے جانتا ہے حالانکہ کسی کسی گیس میں لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے اب ریلینس کومیونکیشن کے انی لمبانی یہ بولیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کئی نے کئی تھوڑی بات سچ لگتی ہے لیکن یہ بھی بات کئی نے کئی جھوٹی سی لگتی ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ کہیں نہیں کہیں پین اروما پیپرز پتہ نہیں کہہ لیکھ ہوا تھا پہلے تو بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے پیسے کوئی چھپا کے جروج رکھا ہوگا ریزرب جس کو بول سکتے ہیں جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے سمجھ رہے ہیں تو کوٹس کوئی باتیں اچھے سے پتہ ہوتی ہیں اور اسی لیے انہوں نے اسٹک طریقے سے ایکشن لیا اور ریلائنس انفرسٹرکچر کی بھی سیچویشن کہیں نہیں کہیں اچھی تھوڑے ہے ریلائنس انفرسٹرکچر بھی تو اپنے آپ کو مجبوط بنانا چاہتا ہے ڈیٹ فری ہونا چاہتا ہے تو وہ اگر اس طریقے سے دیا دکھائے گا تو اس کا کام کیسے چلے گا وہ آپ کو خود بھی ڈوب جائے گا اگر دوسرے کے چکر میں دوسرے کے ڈوبتے ہوئے ڈوبنے کی چینتہ کرے گا اور خیر لوٹنے کی بات تو کر نہیں رہا اور اپنے حق کا پیسہ مانگ رہا جو حق ہے اس کا وہ مانگ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی بات پتا ہونا چاہتا ہے چلے اپنا خیال لیکھیں آگے ملیں گے نیکسٹ انفرمیشن کے ساتھ till then take care